کوئل کرے کے بارے میں ڈسکشن کرنا وہاں ذا ہے اس میں جو ہے یہ چھے کوئل ہے ٹھیک صفید جطار یہ اس کو الڈےٹیفائر ہے چاہ؟ اور یہ جو سٹاٹنگ کوئل اور جس سے یہ الążہ چلتی ہے ہو جس سے یہ ٹلیٹے یقیط کے لئے ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈرائنگ کے شام سے بات کریں welkom بےٹی ڈرویجیاawji رفتو آپ نے ایک بہت سے اچھے youtube چینل پر کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائٹس اپلے کے کمام مسائل کال بائٹس اپلے کے مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ساتھ ہی بیل کے سائٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بیر سبسکرائب آپ کو ملے سبسکرائب شروع کرتے ہیں السلام علیکم اچھا تھا دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ حاصل ہے اس میں جو ہم کوئل کڑے کے بارے میں ڈسکیشن کرنے والے ہیں اس میں جو ہمارے استاد میں وہ بھی ہوں گے اور جو ایکسپورٹ ہیں جو کہ الیکٹریکل آٹومیشن سمجھتے ہیں ہر چیز کو وہ بھی آج جو ہے ہمیں کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو استاد سے سب سے پہلے ملومات لیتے ہیں کہ استاد جی یہ کوئل کڑا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور کس طرح یہ کام کرتے ہیں اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں جی جی میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں یہ چھے کوئل ہیں ایک دو تین ٹھیک 3 یہیں ہی سیڈ بھی ٹھیک 3 یہ جو ہوگی یہ بیٹری چارجنگ کی ہوتی ہیں 1 2 3 یہ سفید تار ان کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا ٹھیک ہے پی لیتار ہے یہ پی لیتار ہوگی اس کی ہیڈ لیٹ کے ساتھ ہیڈ لیٹ کو یعنی کرنٹ دیتی ہے ٹھیک یہ پی لیتار سفید تار یہ جو الیکٹی فائر کو کرنٹ جاتا ہے یہ اس کا الیکٹی فائر ہے اس کو الیکٹری فائر کو کرن جاتا ہے یہ بیٹری چارجنگ کرتی ہے آگے اگر یہ کرنٹ نہیں دے گی سفیتار تو یہ الیکٹری فائر کرنٹ نہیں بنایا گا ٹھیک ہے اس کی یہ کوئل ہے یہ ہے اسٹارڈنگ کوئل یہ ساتھ بھی کوئل ہے یہ بڑی کوئل ہوتی ہے اگر 70 کا کڑا ہو تو یہ کوئل باہر نکل جائے گی کیونکہ اس میں چینہ کی یا ہیرو کی کوئل ہوتی ہے اس میں سے یہ کوئل نہیں نکل گا یہ ہونڈا سیونٹی میں سے یہ کوئل یہاں سے نکل جاتی ہے تو اس کو نکال کے کیا کرتے ہیں مقصد کیا فائدہ دہتے ہیں اگر سٹارٹنگ آپ کی نہیں ہو رہی ہے کرنڈ سٹارٹنگ کا نہیں آ رہا ہے پلک کوئل میں سے کرنڈ نہیں آ رہا ہے تو یہ اس جگہ سے کوئل گھٹ کا نکل کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کڑا نہیں چینج ہوگا صرف جو ہے وہ آپ سٹارٹنگ والی کوئل چینج کر لیں آپ کو بائک کا جو کڑا ہے وہ نہیں چینج ہونڈا سیونٹی میں یہ چیز ہے اور چینے میں نہیں ہی ہونڈا سیونٹی میں یہ کوئل گھری خطہ کی ہروں میں نہیں ہی ہونڈا سیونٹی میں یہ کوئل گھٹ کا بدلی ہو جاتا ہے، ہسٹارڈنگ کوئل کوئل آپ بنچ کےUD کٹےießیں یہ مکمل کڑا نہیں ہوتا برحال یہ کڑا چینہ سیونٹی میں کیا کہ ہونڈا سیونٹی میں بھی ڈلتا ہے مکر ہیروں میں نہیں کھلتايم goricano اور جس میں ہونڈا سیونٹی کا میکنٹر لگا ہوگا اس میں یہ ڈلے گا جس میں اس کا ہیڈو کا لگا ہوگا اس میں یہ نہیں ڈلے گا ابھی ہم ابھی ہم اسی کے بارے میں اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ جو آپ نے کوئل کی بات کیا ہے اور یہ جو سٹارٹنگ کوئل ہے اور جس سے یہ لائٹ چلتی ہے اور جس سے یہ ایکٹیفیکیشن بیٹری کے لیے ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں ڈرائنگ کے ساتھ سے بات کریں گے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اور پلس یہ جو پلسر ہے جو بیسیکلی سی ڈی آئی کو سگنل دیتا ہے آپ کو ٹائمنگ کنٹرول کرنے کے لیے اس کا جو سگنل ہے وہ سی ڈی آئی کو جاتا ہے جو کہ یہ یونٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ اور فردہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں چلیں اچھا تو آپ ہمیں اس کی ایک ڈرائنگ جو آپ نے ڈی آئی گرام ابھی یا جو بھی وائرنگ آپ نے یہ اپنا جو میپ بنایا یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کس طرح کام کس طرح کرتی ہے ڈیٹیل میں کوئی بنا سمجھنا چاہے یا یہ کوئل کڑا اصل میں ہوتا ہے کہ اس میں کیا کے کام ہے تو وہ آپ ہمیں سمجھائیں اس کی یہ ایک بیسک سکیمیٹک ڈرائنگ ہے تو اس سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو یہ سیپریٹ ایک کوئل کی ڈرائنگ ہے جو کہ یہ دیکھنے میں آپ کو یہ کوئل نظر آتی ہے جیسے ہم لوگ سٹارٹنگ کوئل کہتے ہیں اس میں وائر کا کلر ہے ریڈ ڈ بلیک ریڈ ڈ بلیک کلر جو ہے یہ بیسکل یہ سیگنل آپ کو پاور اپ کرتا ہے سی ڈی آئی کو جو ہم لوگ جسے سی ڈی آئی بولتے ہیں اس کو جو پاور اپ کرنے کا جو سرکٹ ہے جس سے پاور جاتی ہے وہ اس کوئل سے جاتی ہے جو میں نے ہم نے یہ ڈرائنگ میں شو کروائی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پلسر کی ڈرائنگ شو کروائی ہے جو کہ سی ڈی آئی کو ٹائمنگ کے سیگنل دیتا ہے جس کے ساتھ سے بائک کی فائرنگ کنٹرول ہوتی ہے کب کب اس کو فائر کرنا ہے کب پلسر کی فیڈ بیک سے پلک کو سیگنل کب دینا ہے کہ اس نے سپارک پلک نے کب فائر کرنا ہے تو یہ 64 co' جاتی ہے جس کا فیڈ بیک اس سے ہے آوٹ پوٹ پاور اس سے ہے اور آوٹ پ پڑ سی ڈی آئی سے سو ڈی آئی بیسی کل ہی پاور اور آپ کرتی ہے۔ آوٹ پٹ دیتی ہے guys بیشتر دیتی ہے قیل کرسکر لاکن اس کی است کا دینا ہے جتنی ایکسلیشن زیادہ ہوگی وبارالکج turbineگ زیادہ ہوگی فاور سلد Frank ہوگی فائرگ آؤٹ پٹ اس سے آئی گی سے اور یہ помощ度��고 pair 35612 Swift بالکچرٹل تک جو cdie کو پاور کرتا ہے اور یہ اس کی فیڈ بیک ہے اگر فرض کرو یہ اس کی وائر فیل ہو جاتی ہے یا یہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ کا سی ڈی آئی کام نہیں کرے گا یا اگر یہ کوائل آپ کی خراب ہو جاتی ہے تب بھی سی ڈی آئی آپ کا کام نہیں کرے گا اور اگر اس کی پی سی بھی یا ڈیمیج ہو جاتا ہے انٹرنلی سرکٹ تب بھی سی ڈی آئی آپ کا سٹارٹنگ کنٹرول سرکٹ یا جو اس کا فائرنگ کنٹرول ہے وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ایک سٹارٹنگ کوئل کے بارے میں بات ہوگی اور پلس پلسر کے بارے میں بات ہوگی اس کے علاوہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس میں فردر جو ہے یہ تین آپ کا وائریں نظر آ رہی ہیں کھرین وائٹ این یلو ٹھیک ہے جس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں سو بیسیکلی یہ جو کوئلز ہیں ساری یہ ساری کوئلز کا سرکٹ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ گرین کلر کی وائر ہے سو یہ اس کوئل کے اوپر ابھی آپ جہاں سے اگر شروع کریں تو گرین وائر سے ہمارا یہ سرکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ یہ گرین وائر جو اس پلگ میں آتی ہے یہ پلگ فردر بائک کی ہارنس میں یا وائرنگ میں چلا جاتا ہے یہ پلگ سو جو گرین وائر ہے یہاں سے آپ کا سرکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ گرین وائر کی جو کوئلز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ فردر ایک دو تین اور یہ چار کوئلوں پہ یہ پہلا سٹ منصر ہے ٹھیک ہے سو یہاں سے گرین وائر سٹارٹ ہوتی ہے یہ یہ جسٹ ادھر سے نیکس ادھر اس کے اوپر ریپ ہو جاتی ہے سو ادھر سے نیکس وائنڈنگ یہاں سے سٹارٹ ہوکے نیکس اس میں آتی ہے اس سے فردر وائر اس میں جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹاپ سے اس کے باٹم میں چلی جاتی ہے اگین اس کی وائنڈنگ یہاں سے کمپلیٹ ہوکے نیکس اس کوئل میں آ جاتی ہے لاس میں اور اس میں کچھ ٹرنز جو ہیں یہ ٹوٹل چار جو پہلی والی ایک دو تین چار ہیں یہ چاروں کی چاروں یہاں پہ آکے یلو وائر تک آتی ہے سو یلو مینز کے آپ کی ہیڈ لائٹ کی جو پاور ہے وہ یلو وائر سے آتی ہے ٹھیک ہے سو پہلی والی جو چار کوئلز ہیں وہ صرف ہیڈ لائٹ تک یہاں سے یعنی گرین سے سٹارٹ ہوگے یلو تک آپ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کی یہ جو کوئل ہے یہ پردر یہ والی اور یہ والی دو کوئلوں پہ منصر ہے یہ جو واپس آکے اگر آپ وائر کو ٹریس کریں تو یہ جو وائر والی وائر ہے اگر اس وائنڈنگ وائر کو دیکھیں آپ تو یہ ادھر سے ٹرن ہو کے یہ سیدھ ادھر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ان دو دو کوئلز کے اوپر یہ کوئلز بنی ہوئی ہیں دو جگہ پہ ریپ ہوگی ہے تو یہ دو ریپ کوئل ہیں یہ بیسیکلی یہ سرکیٹ ہے سو اس سرکیٹ سے ریفرنس ٹو گراؤنڈ آپ ریکٹی فائر کو تھو وائٹ وائر پاور دے رہے ہیں سو ان سب کوئلز سے وائٹ وائر یلو وائر اینڈ گری وائر ہیں تین وائر پہ سرکیٹ پورا بنتا ہے تو گراؤنڈ کے ریفرنس سے وائٹ میں ریکٹی فائر اور گراؤنڈ کے ریفرنس سے یلو میں ہیڈ لائٹ کو پاور جنریٹ ہوتی ہے کوئل کڑا یا آلٹرنیٹر بولنے جو بھی ہے ٹھیک ہوگا